نمبر باون پہاڑوں کا اپنی جگہ سے ٹل جانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا لا تقوم السا قیامت قائم نہیں ہوگی حتی تزول الجبال عن اماکینہ یہاں تک کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں گے وَتَرَوْنَ الْعُمُورَ الْعِظَامَ اور تم دیکھو گے بڑی بڑی علامتوں کو امور کو اللَّتِ لَمْ تَقُونُوا تَرَوْنَهَا کہ تم نے ان سے پہلے یہ نشانیاں نہیں دیکھے ہوں گے یہ روایت امام طبرانی نے الموجہ ملکبیر میں نقل فرمائی اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرما رہے قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں گے پہاڑوں کا ٹلنا یہ تو ہی مراد اس سے یہ ہے کہ قرب قیامت میں اسی طرح پہاڑ اپنی جگہ سے ہلیں گے پہاڑ ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف جائیں گے یا تو یہ جملہ اپنی حقیقت پہ محمول ہے کہ پہاڑ قرب قیامت میں اپنی جگہ سے ٹل جائیں گے اور تم بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھو گے یہ نمبر دو اس سے مراد یہ ہے کہ آج تعمیری منصوبوں کی وجہ سے پہاڑوں کو کھودا جا رہا ہے تو جب پہاڑوں کو کھودا جاتا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے پہاڑ اپنی جگہ سے ختم ہو گئے دیکھیں ایک وقت تھا لگتا تھا یہاں راستے نہیں ہیں آج کرینوں کی مدد سے نتنے جدید آلات کی مجد سے اب پہاڑوں کو اندر ایسے راستے بنا دئیے گئے ایسا لگتا تھا کل یہاں پہاڑ موجود ہی نہیں تھے ایسی سرنگیں بن گئیں ایسے راستے بن گئیں ہر آنے والے دن میں ایسا لگتا ہے کہ شاید پہاڑ ختم ہو جائیں گے تو گوئے قرب قیامت میں پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل رہے ہیں مراد یہ ہے کہ پہاڑوں میں تعمیراتی کاموں میں استعمال ہونے کی وجہ سے پہاڑ باقی نہیں رہیں گے یہ نمبر تین تیسرا اس کا محمل یہ ہے کہ پہاڑوں کے پتھر کسرت سے نیچے گریں گے اور گرنے کی وجہ سے پہاڑ آئیستہ آئیستہ ختم ہوتے جائیں گے آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ پتھر نیچے گرتے آتے ہیں روڈ بلاک ہو جاتے ہیں اور وہاں کے لئے سفر کرنا مشکل ہو جاتا ہے خاص طور پہ سوات میں میں گورا میں کالام میں گلگت میں چترال میں اس طرح کے دیگر جو علاقات کہ جو پہاڑوں کے ارد گد رہنے والے لوگ ہیں آئے دن سننے میں آتا ہے پہاڑ کے اوپر سے پتھر گرے مٹی گرے اور راستہ بلاک ہو گیا تو برحال جو حضور نے فرمایا قرب قیامت میں پہاڑ اپنی جگہ سے ہلیں گے یعنی ان پہاڑوں کو تراشا جائے گا آج وہی ہو رہا ہے کہ پہاڑوں میں راستے بھی بند رہے ہیں پہاڑوں کو تراشا بھی جا رہا ہے ایسا لگتا تھا کہ یہاں پہاڑ موجود ہی نہیں ہے یعنی دنیوی اعتبار سے ترقی اتنی آگے بڑھ جائے گی کہ جس پہاڑ کو کھودنا جس پہاڑ کے پتھروں کو ہلانا انسان کے لئے بڑا مشکل تھا لیکن اب ایسے آلات آ جائیں گے کہ وہ انسان کے لئے بہت آسان ہوگا چند دنوں کے اندر کسی پہاڑ کو ختم کرنا ہے تو کرینوں کے ذریعے سے ایسے ختم ہو جائیں گے کہ ان کا نام بھی باقی نہیں رہے گا